اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہا ہے اور پھر آج تو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ قدم قدم پہ اصلاح و ارشاد کی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بات ہے کہ معاشر صدرتہ کیوں نہیں ہے معاشر بگڑتا چلا جا رہا ہے ہر آدمی سوشل میڈیا سے تعلیم حاصل کرنے کوشی کر رہا ہے کتابوں سے تعلیم حاصل کرنے کوشی کر رہا ہے استاذوں سے تعلیم و تربیت لے رہا ہے جگہ جگہ جو ہے معاشرتی اصلاح کی سوسائیٹیاں اور تنظیمیں بنیمی ہیں لیکن ہم د علاقی گراف گرتا تو نظر آتا ہے اس کے تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے وجہ سلمی ہے یہ قرآن نے جو بات کی علیکم انفسوں کو اپنے آپ کو دیکھو اور اصلاح و اشاد کی تنظیمیں کے جھنڈے اٹھانے والے ان کی اپنی اویوب پر ان کے نظر نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے اویوب کی اصلاح کیلئے تو جھنڈا اٹھا کے چل پڑے دوسرے کی اصلاح کیلئے تو ہم بات کریں گے کہ ہمیں جھوٹ سے بڑی نفرت ہے ہمیں بڑی جھوٹ سے بڑی نفرت ہے انسان اس کے خوبصور جملے سے سمجھتا ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا حالکہ اس کے کہنے کا مقصر یہ ہے ہمیں جھوٹ سے بڑی نفرت ہے مطل highest کسی دوسرے کی جھوٹ سے اپنے جھوٹ کی بات نہیں کر رہا تو ایسے شخص کو فوراً سوال کر گئے یاں کس کے جھوٹ سے آپ کو جو جھوٹ سے بڑی نفرت ہے کس کے جھوٹ سے آپ کے اپنے جھوٹ سے ہی ہے سامنے والے کی جھوٹ سے پتہ جہاں نہیں سامنے والے کے جھوٹ سے مجھے بڑی نفرت ہے میں تو خود اس نیل میں ہوں نہیں ہزار جھوٹ بولو تو بات یہ ہے تو گواہ کہ ایسے جملے بولتا ہے انسان کے انسان سمجھتے یار یہ تو ماشاءاللہ یہ تو اس کو جھوٹ سے بڑی نفرت ہے بڑی نفرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا نہیں جملے کے اندر اس سے یہ چال چلی کہ وہ یہ کہتا ہے لوگوں کی جھوٹ سے نفرت ہے اپنے جھوٹ کی بات نہیں تو نتیجہ یوں ہی ہوتا ہے کہ اسراء اور اشاعت کی تنظیمی ہونے کے باوجود سوشل ویڈیا اتنی فراوانی کے ساتھ ہر ایک کی جیب میں ہے اور اسراء اور اشاعت کے ذابطیں بتا رہا ہے اس لئے بہترینی آتی علیہ کو انفس حکم جو اصول ہے اس کو بھول جاتا ہے اپنی فگر نہیں کرتا خود اعتصابی جس کو کہتے ہیں جیسے دن یہ انسان خود اعتصابی شروع کر دے اپنی فگر کر دے گا اسی دن اللہ تبارک و تعالی اسراء اور اشاعت کا راستہ کھل دیتے ہیں